ہم کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو دور و نزدیک سے جمع کیا کہ ہم مل کا راج کی عبادت کر سکیں اور خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکیں ہم خدا کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید کرتے ہیں میرے ساتھ نکالیں یونہ کی انجیل پندرہ باب اور اس کی پہلی چھے یاد ہم پڑھیں گے یونہ کی انجیل پندرہ باب اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے جماعت میں سے کوئی بھی مل گیا سب کو مل کا مل کا حقیقی دیا میں بھی اور میرا خواہ خواہ خواہد ہے جو راجر مجھ میں لے افضل نہیں لچ اس سے وہ پار ڈائت ہے اور جو سل لٹے ہیں جو رسoper جانٹی ہے لہا یہ زیادہ پھر دään اب تو اس کلام کے سبب سے جو میں نے بنت سے کیا باپ تو مجھ میں قائم ہو اور میں ہوں اس پر دالیں اگر مل کے لفت میں ہمے چنمf میں کائم نہ رہے تو اپنے آپ سے کھر نہیں لاتھریں اسی طرح تم بھی کمتیں اگرم مجھ سے کائم نہ رکھیں تو کھر نہیں لاسأیں میں ہمبر کا ک صرف دم Mitarbeiter تو میں تو وہ مجھ میں کائم Ing a�� اور encontra جاتا ہوں اور میں اس اور پوری بہت کل لاتا ہی کیونکہ مجھ سے اداب ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر تم شرف مجھ میں کائم نہ رہےoring تو کو lihat کی طرح پھینک کیا جاتا اور سکون جاتا ہے خدا منت کا زندہ پاک علام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت قصر سے نازل ہو آمین آج کا جو ہمارا مسمون ہے پھلدار مسیحی زندگی آئیم اپنے سروں کو چکائیں اور دعا کریں اے روح پاک جتنے بہن بائی عزیز و قارب تیرے قدموں میں آگئے ہیں اے خدا منت خدا میں ان سب کے لئے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جو راہ راستے میں ہیں آنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی راستے کی رکابنوں کو دور کر اور آج کی عبادت کے وسیلہ سے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم کو برکت دے یہ سب کچھ در نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین جو بچے ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر جائیں ان کی ٹیچر آگی ہے فرائیڈی سکول کی اور وہاں جا کر اپنی عمر کے مطابق خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیں آج کا جو مارا مسمون ہے میں نے کیا بتایا فلدر مسیحی زندگی اور یہ خدا نیست مسیح کا بیان ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باگبان ہے اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور فل نہیں لاتی تو اس کا انجام کیا ہے اسے کار ڈالا جاتا ہے اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل لاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے اسے چھانتا ہے کیوں چھانتا بھئی تاکہ زیادہ پھل لائے تو ہم خدا کا شکر اس کی تعریف کرتے ہیں آج کا مسمون کہ وسیلہ سے ہم سیکھیں گے اور آپ سب توجہ کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے سیکھ کر دوسرے عزیز و کارب کو لوگوں تک خدا کی کلام کو پنچا سکیں تو پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں خدا مند یسو مسیح یہاں پر اپنی ڈالیوں کی بات کر رہا ہے دنیا میں بے شمار اور بھی ڈالیاں ہیں لیکن خدا مند کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے خدا مند خدا کو اپنی ڈالیوں سے فکر ہے اپنی ڈالیوں کی فکر کرتا ہے تو یہاں ہم دیکھتی ہیں کہ خدا مند کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت کون ہے میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے یعنی وہ باغبانی کرتا ہے اس سال تُسے رہنے دے آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بات کیا کر دینا کارڈ ڈالنا تو اس کا مطلب یہ ہوا زندگی کی زمانت پھل پر ہے اگر آپ کسی کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خدا مند میں ہے تو زندگی میں پھل ہوگا اب پھل میں اور نہمتوں میں فرق ہوا کرتا ہے کرنٹیوں بارہ باپ میں نو نہمتیں ہیں گلتیوں پانچویں باپ اس کی بائیسویں آت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح کے پھل ہیں اور یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو نو نہمتیں ہیں نہمتیں شتان بھی دے سکتا ہے نہمتیں شتان بھی دے سکتا ہے اور پھل جو ہے شتان نہیں دے سکتا محبت کا پھل ہے اتمنان کا پھل ہے اتمنان کے وہ خود خلاف ہے وہ چاہتا ہی کہ گھروں کے اندر سکون ہو تو لہذا یہ بات آپ پلے باندھ لیں کہ روح کی نہمتیں شتان بھی دے سکتا ہے اور پھل وہ نہیں دے سکتا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باگ بان ہے جو ڈالی موج میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے کار ڈالا جاتا ہے جو پھل لاتی ہے اسے وہ کیا کرتا ہے چھانٹا ہے زیادہ پھل لائے تو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ زنگی کی زمانت کیا پھل پر ہے اور جب تک کوئی شخص مر نہیں جاتا اس کو پھل نہیں لگتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پھل در ڈالی ہوں تو پھر آپ کو دنیا کے تبار سے گناہ کے تبار سے مرنا ہے اور روح کے تبار سے زندہ ہونا ہے جب روح کے تبار سے زندہ ہوتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں پھل لگتے ہیں یونیہ کے انجیل بارہ باگ اس کی چوبیس حیات آپ نوٹ کر لیں کیا لکھا ہے جب تک گیوں کا دانہ مرتا نہیں جب تک گیوں کا دانہ مرتا نہیں وہ کیلہ رہتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو کیا لکھا ہے بہت سا پھل لاتا ہے یعنی مرنے کے بعد پھل لگتا ہے اکثر آپ نے دیکھو گا میں اکثر یہ بات کہتا خدا ہمیں مرے ہوئے لوگ دے تو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ یہ کیا کہتے ہیں مرے ہوئے لوگ کیوں کہ وہ کیا کام کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ مرے ہوئے وہ لوگ جو گناہ کے دوار سے مر گئے ہیں جو دنیا کے دوار سے مر گئے ہیں تو پھل ان زندگیوں کو لگتا ہے جو مر گئے ہیں اور جب تک ہم مرتے نہیں ہیں ہمیں پھل نہیں لگتا اور خدا مند خدا آج جتنے ہم جمع ہے جن کو خدا مند فضل بخشا ہے کہ آج وہ خدا کے زندہ پاک کلام کو سنیں تو آج میں اور آپ اپنے اپنی زندگی پر گوھر کریں کہ کلام کہتا ہے کہ ڈالی انگور کے درخت سے الگ ہو کر اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی پھل وہ ہی ڈالی لاتی ہے جو انگور کے درخت کے ساتھ کیا جس کا لنک ہے جو اس کے ساتھ پوستہ ہے پوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ جب ہم درخت کے ساتھ پوستہ رہتے ہیں تو اس کی قوت اس کی نرشمن ہمیں ملتی ہے اور پھر ہمیں ہماری زندگیوں میں پھل لگتا ہے اور ڈالی اپنے آپ سے پھل نہیں لاتی جیسے کہ ڈالی انگور کے درخت سے لگ کر دی جائے تو وہ پھل نہیں لاتی تو خدا مند خدا آج یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کس قسم کی ڈالی ہیں یا کتنی قسم کی ڈالیاں ہوتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کچھ ڈالیاں پھل دار ہوتی ہیں جن کو پھل لگا ہوتا ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوا بھئی بے پھل تو کچھ ڈالیاں ایسی ہوں گی جو کیا ہیں بے پھل ہوں گی یعنی نمبر ون کیا میں نے بتایا پھل دار ڈالیاں اور نمبر دو میں نے کیا بتایا بے پھل ڈالیاں تو کچھ ڈالیاں کیا ہوتی سوکی ہوئی ہوتی ہیں اور سوکی کا اپوزٹ کیا ہے بھئی ہری بھری فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں فٹ ہوتی ہوں اور کہاں فٹ ہوتا ہوں میرا مقام ان پانچوں میں سے کیا ہے اور پانچ بھی قسم کی ڈالی کیا ہوتی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پانچ بھی ڈالی کیا ہے آپ سوچیں کہ شاہد جو میں بولوں تو آپ جو سوچ رہے وہ ہی ہوئی ہیں نہ ان کا رشتہ پورے طور پر وہ درخت کے ساتھ ہے اور نہ ہی وہ قائم اور نہ ہی گر گئی ہیں جوڑی ہوئی ہیں اور انقریب ہیں کہ وہ گر جائیں تو پانچ ڈالیاں میں نے بتائی اب ہم دیکھیں بھئی کہ میں کہاں فٹ ہوتا ہوں میں کون سی ڈالی ہوں کیا ہم فالدر ڈالیاں ہیں یا بے فال ڈالیاں ہیں یا سوکی ہوئی ڈالیاں ہیں یا ہری بری ڈالیاں ہیں یا ٹوٹی ہوئی ڈالیاں ہیں اس سال کے شروع میں خدا نے ہمیں یہ پغام دیا تھا خدا کے باپ یعنی یسو مسیح کے باپ خدا کو جس میں حکمت اور معرفت کے خزانے ہیں اور حکمت اور معرفت کے علم کو ہم جانے تو آج اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال کے شروع میں خدا مند خدا یہ چاہتا ہے وہ ہمارا چھوٹا سا دوائیہ گروپ ہے اس گروپ کے جتنی ڈالیاں ہیں وہ روش سے معمور ہوں وہ فالدار ہوں وہ لدی ہوئی ہوں اگر ہم بے فال ہیں تو ہم فالدار ہو سکتی ہیں صحیح کہا آپ نے سنا میں نے کیا کہ اگر ہم بے فال ہیں اتنے سالوں سے بے فال ہماری زندگی رہی ہے تو ہم فالدار بن سکتے ہیں اگر ہم ٹوٹی ہو ڈالیاں ہیں تو پھر سے ہم بخال ہو سکتے ہیں اگر ہم ہری بری ڈالیاں ہیں ہری بری ڈالیوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ خدا میں لکھا ہے کہ وہ نجیر کے درخت کے پاس گیا لکھا کہ دیکھا کہ بڑا ہراب بڑا ہے اس میں کوئی پھل کوئی کمی نہیں ہے بار سے ہرے برے نظر آتے ہیں لیکن اندر خالی ہے کوئی پھل نہیں ہے کڑوات ہے بدی ہے کمزوری ہے پھل نہیں ہے باتیں بہت ہیں بہت کچھ ہے دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ ہری بری ڈالیا ہیں ان میں پھل ہوگا جب خدا قریب گیا تو وہ بے پھل ڈالیا تھی ایسی زنگیا جو زہرہ طور پر نظر آتی ہے کہ ان کے پھل ہے لیکن ہے نہیں ایسی زنگیا ریاکار زنگیا ہوتی ہیں بہت سے لوگ ایسے لگتے ہیں کہ روحانی ہیں لیکن ہے نہیں ہیں خدا من خدا اس سال کے اس دوسرے فریڈے کے میسج کے وسیلہ سے ہمیں جنجوڑ نہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیا کیا ہوں پھل دار زندگیا ہوں اور کلام یہ کہتا ہے کہ پھل کب لگتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پھل دار ڈالی ہوں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے یونیہ کے انجیل گسپل آف جان چیپٹر جو میں پہلے بتایا جابتا کیوں کا دانہ مرتا نہیں وہ اکیلہ رہتا ہے جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے بہت سا پھل لاتا ہے اگر میں آپ سے کہوں یہ سیب ہے تو سیب کے اندر کتنے دانے ہوں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے دانے ہو سکتے سیب میں جب سیب کو آپ کارتے ہیں تو کتنے دانے ہوں گے جلدی سے بتائیں چار پانچ دانے ہوں گے تو اس دانے میں سے میں ایک دانہ نکال لوں اور میں پوچھو کہ اس میں کتنے سیب ہیں کیوں بھئی اگر اس دانے کو میں لگ کر لوں آپ نے یہ تو بتا دیا سیب کے اندر پانچ یا چار دانے ہوں گے ساری بیج ہوں گے تو اگر اس ایک بیج کو میں باہر نکال کے آپ کو دکھاؤ کہ بھلا بھئی مجھے بتاؤ کہ اس بیج کے اندر کتنے سیب ہے کیوں بھئی تو جب تک وہ مرے گا نہیں جب تک وہ زمین میں ڈالا نہیں جائے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے اس کے اندر اس کو سیب لگیں گے آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر کیا کیا کرنا چاہئے ایسے شعاف ریاق کاری کی زندگی بسر کر دیں ساری عمر کیا سال شروع میں کچھ کرنا چاہتے ہیں خدا مند خدا چاہتا کچھ کر کے دکھائیں باتیں بہت ہو گئی ہیں اگر ہم تھوڑے سے لوگ ہیں یہاں پر اگر آج کے کلام کو کھالیں اس پغام کو اپنے دل میں لے لیں اور یہ نہ کہیں کہ میں کسی کام کی نہیں ہوں میں کسی اس کی ضرورت نہیں آپ کو سوچنے کی یہ ایریا خدا مند یہ سمزی کا ہے یہ ایریا پاک رو کا ہے خدا مند صرف شکستہ دل چاہتا ہے کہ آپ ٹوٹ جائیں اور کہیں کہ خدا مند آئی ایم ہیر مجھے اپنے جنال کے لئے استعمال کر اور اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو آگے لے کے جانا چاہتا میں نے بتایا کہ کیوں کا دھانا جاتا مرتا جاتا تو بہت سب پھل لاتا ہے مرنے سے پہلے وہ کلہ ہی ہوتا ہے اور خدا مند خدا یہ چاہتا ہے خدا کے خادم پالوس رسول کے حوالے سے اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ جب وہ مر گیا گلتیوں دو باب بیس سے بائیس سیت کا پڑ لے لکھا کہ میں مسیح کے ساتھ کیا وہا ہوں مسلوب ہوا ہوں کبھی سوچا اس لفظوں پر پالوس رسول پر خدا نے یہ مقاشفہ زہر کیا کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب بہوا ہوں یہ وہ پالوس ہے جو خدا کے بدن کو دکھ دیتا تھا لوگوں کو شہید کرتا تھا لوگوں کو قتل کرتا تھا لوگوں کو مارتا تھا اور دمشق کی راہ پر اور سرساروں سے پروانے لے کے جا رہا ہے کہ دمشق کے مسیحوں کو قتل کرے ان کو مارے گسیٹے جیل میں راہ پر اس کی زندگی میں ایک زبردست چینج آیا ہر زندگی میں خدا موقع دیتا ہے تبدیلی کا ہر زندگی کو خدا بلاتا ہے ہم اپنی بلہر کو قبول کریں یا نہ کریں کبھی نہ کبھی موقع آتا ہے تو نے اس وقت کو نہ پچانا جب میں تجھے بچانے کے لئے آیا you did not recognize that time when i came to save you تو نے اس وقت کو نہ پچانا خدا کا ہر ایک زندگی کے لئے اللہ منصوبہ ہے کہ وہ بے بھل نہ رہے وہ بھل در ڈالی ہو میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور یہ وہ رسول ہے جو کہتا ہے کہ میں حضور دنوں کی پتائش ہوں اور جب مسیح وہ خدا نے بتایا کہ یہ مقاشفہ اس پر زہر کیا جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں جب خدا یو مسیح کو سلیپ پر دیکھتی ہیں تو پالوس وہاں کہا تھا کیا پالوس تھا ساتھ تو پھر پالوس کیا کہہ رہا ہے یہ کس قسم کا مقاشفہ ہے جو خدا نے پالوس پر زہر کیا کیا میں میں نہ رہا میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا مسلوب ہو گیا کیا وہ دعا میں بیٹھا ہوا ہے جب اس کی زنگی بدل گئی تو خدا نے اس کی من کی آنکھیں کھولی اور جب اس کے دل کی آنکھیں روشن ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ جب مسیح سلیپ پر رسیوں کے ساتھ بند آوا ہے تو میں بھی یسو کے ساتھ رسیوں کے ساتھ بند آوا ہوں جب اس کی پسلی کو چھیدہ گیا تو میں بھی اس کے ساتھ چھیدہ گیا اور اس لئے اس پر یہ راز یہ مکاشوہ یہ خدا نے اللہ ہی قدرت کو اس پر زہر کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مسلو ہوا ہوں حالیلویہ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ میں مسیح کے ساتھ مسلو ہوا ہوں میری میں ختم ہو گئی گلیشن سکس فورٹین گلتیو چھ باب چود بی آدھ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا یسم مسیح کی سلیب کی جس کے وسیلہ سے دنیا دنیا میرے لئے مر گئی اور میں دنیا کے لئے مر گیا وہ کیا کہا رہا ہے کوشش کریں اس آیت کو سمجھنے کی خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا یسم مسیح کی سلیب کے میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اسی سلیب کی وہ بات کر رہا ہے یعنی اس سلیب کے وسیلہ سے جب خدا نے یہ مقاشفہ مجھ پر یہاں کر دیا حضور دنوں کی پدیش سب سے آخر میں رسول میں سے ایمان لانے والا پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ کیا وہاں مسلوب ہواں اور خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں آج کی دنیا کا فخر کیا ہے آج کی دنیا اپنے حسن پر فخر کرتی ہے آج کی دنیا اپنے زور بازو پر فخر کرتی ہے آج کی دنیا اپنی ایٹمی طاقت پر بروسہ کرتی ہے آج کی دنیا جو ہے اپنے بینک بیلنس پر فخر کرتی ہے آج کی دنیا اپنی اولاد پر فخر کرتی ہے لیکن پالوس کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں یہ ساری فخر کی چیزیں میرے لیے کورا ہیں میری بھینڈ میرے بھائی اس سال کا دوسرا ٹاپک مسمون میں آپ کے ایسا شیئر کر رہا ہوں کاش کے جس آگ سے میں جل رہا ہوں میں اس آگ کو آپ لوگوں تک پنچانے کے لائق بن سکوں میں چاہتا ہوں جیسے میں جل رہا ہوں آپ بھی اس آگ میں جلیں کیونکہ ہمارے دوائیہ گروپ کا سلوگن فائر ہے خدا نیسے مسیح کے ساتھ تو بارشگر تھے آپ تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اگر وہ دنیا کو ہلا دیا انہیں تو میری بھین میرے بھائی اپنی قیمت کم مت لگائیں آئیں ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں انہوں نے اپنی کسی چیز کو اپنی ناز سمجھا ہم سب جو ہے یہاں پر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں ہمارا پیسہ ایک ہو ہماری قوت ایک ہو ہمارا وقت ایک ہو اور پھر دیکھیں کہ کراچی شہر کیسے نہیں ہلتا ہم اس دنیا کو تبدیل کرنے والے لوگ ہیں خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ حلدار ڈالیاں ہوں ایک اور زبردست حوال آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوسرا کرنٹھیوں سیکنڈ کرنٹھیان چپٹر فائیو ورس فورٹین کیا لکھا ہے مسیح کی محبت مسیح کی محبت ہمیں کیا کر دیتی ہے مجبور کر دیتی کیوں بھئی مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ آگے کو ہم اپنے لئے نہ جیئیں بلکہ اس کے لئے جیئیں جو ہمارے لئے مر گیا اور مردوں میں سے کیا ہوا جی اٹھا حالیلویہ ہم زندہ یسو کو ماننے والے ہیں اس کی قبر خالی ہے وہ باپ کے دینے ہاتھ بیٹھا ہے وہ موزاد کا خدا ہے مسیح کی محبت ہمیں کیا کر دیتی ہے مجبور کر دیتی ہے آج دنیا کو نشہ مجبور کرتا ہے آج دنیا کو نہ جانے کیا کیا چیزیں مجبور کرتی ہیں لیکن کچھ لوگ اس ہستی میں اس پلانٹ میں ایسے بھی ہیں جن کے اندر خدا کی محبت ہے اور خدا کی محبت انہیں مجبور کر دی ہے کہ وہ یسو کے لیے جیئے وہ یسو کے لیے جیئے آگے کو آگے کو آگے کو ہم اپنے لیے نہ جیئے اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لیے تو بہت جی لیا ہے اپنے جب میں اپنے لیے جیتا رہا تو میں نے خدا کو تنگ کیا جب میں اپنے لیے جیتا تھا تو میں نے دنیا کو تنگ کیا میں نے خاندانوں کو تنگ کیا آگے کو ہم اپنے لیے نہ جیئے ہم نے بہت جی لیا اپنے لیے فول سٹاپ ڈال دیں آج کے بعد ہم یسو کیلئے جیئے پس ہم کھائیں پیئیں جیئیں یا مریں ہم کس کے لیے ہو زوردار تعلیہ ہو حالیلویہ 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 پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ حالیلویہ یہ سال کا دوسرا مضمون ہے خدا ہم یہ چاہتا ہے کہ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم انگور کے حقیقی درخت کی ڈالیا بن جائیں کڑوے انگور جاتے رہیں دنیا داری جاتی رہے رکر کاوہ جاتا رہے ریاکاری جاتی رہے دنیا داری جاتی رہے ہم حقیقی انگور کی درخت کی ڈالیا بن جائیں کیا آپ سنڈے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کہاں میں نے کیا منگور کی کیا بن جائیں حقیقی ڈالیا بن جائیں جو کیسی ہوں پھل دار ہوں اس سال دوہزار بارہ میں ہالیلویہ ہماری زندگیوں میں روحانی پھل لگیں خدا وند خدا جہاں کہیں ہم ہیں خدا سے دعا کریں کہے خدا وند خدا ماری بول چال کے اندر اپنے اثر کو ڈال دے ایسا ہی اثر ڈال دے ایسا تُو نے پترس کی بولی میں ڈالا ہاں بھئی اس کی تو بولی سے پتا چلتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ زور دارتا لیا اس کی بولی سے پتا چلتا ہے کہ یہ یسو کے ساتھ رہا ہے ہماری بولیوں سے کیا پتا چلتے ہیں کڑواہٹ ہیں جی اور نا جانے کیا کچھ خدا من چاہتا ہے ہم آگے کو اپنے لیے نہ جیئیں ہم نے اپنے لیے بہت جی لیا ہے ہم نے اپنی آگ بہت جلائی ہے ہم نے بہتوں کو دکھ دیا ہے ہم نے بہتوں کو قتل کیا ہے ہم نے بہتوں کو مارا ہے بہتوں کا حق چھینا ہے آگے کو ہم اپنے لیے نہ جیئیں بلکہ اس کے لیے جیئیں بلکہ اس کے لیے جیئیں جو ہمارے لیے کیا ہو گیا مر گیا جو ہمارے لیے مر گیا کاش کے آش میں اور آپ بھی کہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں میرے ساتھ بلند واز کے ساتھ بولیں میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں آگے کو جو زندگی میں گزارتا ہوں خدا کے بیٹے یسو مسیح پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں خدا سب کو برکت دے ایمان سور کو چکائیں اور تھوڑی دیر کے لیے آج کے چھوٹے سے خیال